اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ جو شیپ دینا چاہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں اس کو کٹ کرنا ہے یہ بہت ہارڈ تھی اور یہ بہت زیادہ بڑی کری ہے اس کو کٹ کرنے میں بہت پرابلم ہو رہی تھی کیونکہ بڑی کری ہوتی ہے تو بہت ہارڈ ہوتا ہے کٹ کرنے میں اور اس کو ہم کٹ کر کے سائیڈ میں رکھیں گے اور بس آپ نے یہ اس میں نہ ہمیں گھی کی ضرورت ہے نہ تیل کی ضرورت ہے اور اس کو نہ زیادہ ٹائم لگیں گا بس پانچ منٹ میں بننے والی بہت آسان اور ایزی ریسیپی ہے تو اب یہ کیسے بنائیں گے ہم آپ کو بتائیں گے ہم نے سارے کٹ کر کے رکھا ہے اب ہم نے ایک بگونے میں پانی رکھا ہے بوائل ہونے کے لیے پانی ہمارا اچھے سے بوائل ہو گیا پانی بوائل ہونے کے بعد اس کو نیچے اتارنا ہے اس کے بعد اس میں یہ کٹ کریں کیونکہ جو رامنگو کچھی کٹ کریں ہوتی ہے اس کے اوپر جو چیک ہوتا ہے وہ لگتا ہے انفیکشن ہوتا ہے اس لئے اس کو اچھے گرام پانی سے دھونا چاہیے ہم نے اس کو دھو کر اٹھا کریں گے اس کوکر میں ایٹ کریں گے اب ہم نے اس مرتے دیڑ گلاس پانی تو ہم پانی ایٹ کریں گے پانی ایٹ کرنے کے بعد اس کو اٹھکا رکھیں گے اور ایک سٹی دیں گے اور وہ اچھے سے کل جائیں گی تو ہماری جو کیری ہے وہ اچھے سے پک جائیں گے تو آپ اس کو جو ہے جوز بنا کے پر پی پی سکتے ہیں اور اس کا چکندر آپ یہ جو ریسی پی آپ سالوں گنتی رکھ سکتے ہیں مہینوں رکھ سکتے ہیں اس کو اسٹور کر کے رکھیں گے فریز میں رکھیں باہر رکھیں مہینوں تک بھی خراب نہیں ہوں گی اور یہ بہت آسال اور ایزی ریسی پی ہے آپ اس کو بنا کر دیکھئے اگر آپ ہمارے ریسی پی سے بنائیں گے تو سالوں گنتی مہینہ خراب نہیں ہوں گی دیکھئے ہم نے ایک سٹی دیا ہے کلی بہت اچھے سے ہماری گل گئی ہے اور بہت اچھے سے بوئل ہو گئی آپ نے کیا کرنا ہے ایک پین لینا ہے ایک بگوڑا کڑائی کچھ بھی لے سکتے ہیں اب یہ جو گوڑ ہے ہم نے اس کو سائیڈ میں رکھا تھا یہ جو ہے دیسی گوڑ ہے آپ کے پاس جو اویلیبل ہے وہ لینا آپ شگر بھی لے سکتے ہیں بس جو ہے اس کا رو مینگو کا جو میٹھا ہے گوڑ کے علاوہ اس کا ٹیسٹ آتا ہی نہیں ہے کیونکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے گوڑ سے ہی بہت اچھا آتا ہے اور آپ نے گوڑ ضرور یوز کرنا گوڑ کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں اور اس کا جو گوڑ امبا بولتے ہیں اس کا نام بھی گوڑ امبا اس لیے رکھا ہے گوڑ اور امبا یہ بھی ایک نام دیا ہوا ہے لیکن ہمارے مہارا ٹھوڑا میں اس کو گوڑ امبا ہی بولتے ہیں اب اس میں ایڈ کریں گے الائچی پاوڑر یہ آپ کے پاس الائچی پاوڑر ہے تو اس میں ایڈ کرنا ہم نے اس میں نہ تیل نہ گھی کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا اوائل فری بنا رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے ہم اس کو اچھے سے میکس کریں گے تو ٹیک کیا کرنا ہے کیونکہ جو گوڑ ہے وہ بہت جیسا جیسا پکتا ہے ہاتھ پہ چھٹکے لگنے کی بھی ڈر رہتا ہے تو آپ نے بہت کیر فولی اس کو گوڑ کرنا ہے بس اب ہم اس کے فلیم جو ہے ہائی تھی تو اب ہم اس کو لوگ کریں گے کیونکہ یہ جو ہے بہت پکرا ہے تو اب اس کو اچھے جیسا گوڑ جب تک ہم اس میں کیا کریں گے چینی آئیڈ کریں گے چینی سے بھی اس کا جو ٹیسٹ ہے بہت اچھا آتا ہے اس کا جو فلیور ہے وہ ٹیسٹ اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ چینج ہوتا ہے اب ہم نے اس میں آئیڈ کیا ہے چینی تو ہم چینی آئیڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے پکائیں گے بہت آسان یہ تقریباً پک چکا ہے بس اس کی چینی اور جو گوڑ ہے اس کو پکلنے تک ہی ہم اس کو پکنے دیں گے دیکھیں کتنا اچھا اور آسان بس اس کا جو کلر ہے اب دیکھیں کتنا ڈارک ہو جائیں گا ہم نے نہ اس میں فوٹ کلر آئیڈ کرنا ہے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا ہے نہ ہی تیل نہ فوٹ کلر بس یہ ہمارا گوڑمبا بن کے تیار ہو گیا ہے ماشاءاللہ اس کا کلر دیکھیں کتنا اچھے بن گیا ہے اس کو آپ جیلی بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو اور تھوڑا پکائیں گے تو یہ جیلی بھی بن جائیں گے یہ جیلی بھی ہے اور اس کا جو گوڑمبی کا جو چکندر بولتے چکندر بھی بول سکتے مربع بھی بول سکتے تو ہمارا گوڑمبا کائری کا چکندر کائری کا مربع یہ ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے آپ جو کیا کیا نام بولتے ہیں اس کو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہماری ریسی پہ کیسی لگی تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتانا ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا چینل پہ نیو ہے تو بیل آئیکن پر ضرور کلک کرنا تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفنیشن آپ تک ہو سکے اور آپ سب کا تو ہماری ریسی پہ کیسی لگی تو ضرور بتانا پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھنا